مانڈی بہاوتین اور گردن حوابک موصلہ دار بارش کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری بارش کا بانی گلیوں اور سڑکوں پر کھڑا ہونے کے باعث لوگ گروں میں محسور ہو کر رہ گئے نکاسی آب نہ ہونے کی وجہ سے جیل روڈ، تھانا روڈ، کالے چوک، پھالیا روڈ، پنڈی بہاوتین چوک، کھاریا روڈ، رسول روڈ اور واسو روڈ کے سڑکوں پر کئی کئی فٹ پانی کھڑا ہو گیا شہری پریشان حافظ آباد میں تھانا جلال پور بٹیاں کے علاقے میں دندہارے ڈکیٹی کی دلیرانہ وارداد تین ڈاکو نے رائس ڈیلر سے ڈکیٹی کی وارداد کے دوران مضاحمت پر فائرنگ کر دی بشیر نامی ڈیلر شدید زخمی ہو گیا وارداد کی سی سی ٹی وی فوٹیج اور ارطور نیوز ٹی وی نے حاصل کر لی سی سی ٹی وی میں تین ڈاکو کو فائرنگ کر کے فرار ہوتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے فورٹ آباس میں بیجلی کے بلوں میں ظالمانہ ٹیکسس کے خلاف پی ٹی آئی کے مقامی قیادت کا ہسپتال چوک میں احتجاجی مظاہرہ ریلی بھی نکالی گئی مظاہرین نے فوارہ چوک بلاک کر دیا کہتے ہیں حکومت بیجلی کی بلوں سے ظالمانہ ٹیکس کو فوری ختم کر کے غریب اور چھوٹے تاجنوں کو ریلیف راہم کرے جب تک بیجلی کے بل کے ظالمانہ ٹیکس کو ختم نہیں کیا گیا تب تک احتجاج جاری رہے گا حفظ آباد میں پھنڈی بٹیاں کے قریب تیز رفتار ٹریکٹر ٹرالی نے میاں بی بھی کو کچل دیا خاتون جان کی بازی ہار گئی شوہر شدید زخمی خالت میں ہسپتال منتقل ٹریکٹر ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا حادثے کا شکار ہونے والے میاں بی بھی کا تعلق سانگلہ ہل سے بتایا جا رہا ہے فورٹ آباز کے علاقہ دو سو نتیس نائن آر کے قریب موٹر سائیکل سوار کی ٹکر سے بزرگ راہ گیر موقع پر جانبہاک موٹر سائیکل سوار بھی زخموں کتاب نہ لاتے ہوئے ہسپتال میں جان کی بازی ہار گیا جانبہاک افراد کی لاشیں تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال منتقل کر دی گئی منڈی بھاہدین نواز ہے رسول حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ کے رفقہ کے دین حق اور اسلام کی سربلندی کے لیے دی گئی لازبال قربانیوں کی یاد میں شہادت آلہ مقام کانفرنس کا انعقاد کیا گیا مولانا ادنان کہتے ہیں واقعہ کربلا ہمیں عصار اور قربانی کا درس دیتا ہے رہتی دنیا کے لیے یہ واضح ہو گیا کہ راہی حق کے لیے ڈڑ جانا ہی مومن کی میراز ہے محفل کے احتتام پر ملک و ملت کے لیے حصوصی دوا کی گئی اور ملبر کی طرح وہاڑی میں بھی جشن ازادی کی تیاریاں روج پر شہری یوم ازادی منانے کے لیے پرجوش بچے جنڈیاں بیجز پرچم میچنگ کپڑے ٹوپیاں خریدنے سٹال پر پہنچ چکے کہتے ہیں پچھتروا یوم ازادی بربور ملی جوش و جذبے سے منا کر زندہ قوم ہونے کا ثبوت دیں گے